ایک منٹ آگیا آگیا رکھوان یہ کون بیٹھا ہوا ہے احمد اکراج پیٹھے میں یہ تو بس خدا کی باستے یہ کوئی اللہ بستغفر اللہ یہ پاکستانی سب آ رہی ہے یہ وارٹر سائیکلوں کا جو استعمال کرتے ہیں پاکستانی یہ ان کی کوپی کر رہے ہیں چلائے گاڑی گاڑی کے لاؤ چلائے گاڑی کے لاؤ چلائے گاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑاڑا� اپنے اپنے گا موسیقی 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 جناب اسٹو بیف کا گوشت ہے میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز ڈالے ہیں پانچ چھے گولا مرس ڈالے ہیں میں نے سابت گرم مسالہ ڈالے ہیں لیسن ادرکھا پیسٹ ڈالے ہیں دو ٹی سپون بھر کر اور اس کے علاوہ ڈالی ڈالی آدھا چمچ اور ایک چمچ نمک ڈالے ہیں اور پیساوہ دھنیاں ڈالے ہیں میں نے ایک چمچ ڈالے ہیں میں نے چڑھا دیئے یہ ہاف گل جائے گا تو پھر میں اس کے اندر اوائل ڈالوں گی اور تمامٹر کاٹ کر دالوں گی اور پھر ہم اس کی کریں گے بھنائی اوپر سے ہرا دھنیاں ہری مرچیں اور ادرکھ یہ باری کٹ کر ہم ڈال دیں گے یہ ہمارے سٹوپ ریڈی ہو جائے گے اس میں پیچھو سرک میچ جس سمال نہیں کی اس کو ہم ڈھک کر پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور ادھر میں نے کل کے لیے چڑھا دیئے یکنی پلاؤ کی یہ بیف کا گوشت ہے تین پاو کے قریب ہے یہ اور اس میں میں نے دو بڑے چمچ بھر کر یہ سابت ڈھنیا ڈال دیئے دو چمچ بھر کر یہ سونف ڈال دیئے اور گرم مسالہ سابت گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور لیسن ادرا کا پیچھو بڑے چمچ بھر کر ڈال دیئے میں نے اور اس کے علاوہ نمک ڈال دیئے اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ مطلب گوشت کل جائے گا پھر میں اس کو پانی کو چھان کر الگ کر لوں گی اور بوٹیوں کو الگ کر لوں گی پھر پلاؤ کی رسپی کل انشاءاللہ گوشت تقریبا ہارا آدھا ڈال چکا ہے ہمیں اس کے اندر یہ تماتھ ریٹ کر دوں گی تین بڑے سائز کی تماتھ رہیں اور بس اس کو ہم کبر کر کے گوشت کا پانی خوشک ہونے تک پتائیں گے میں نے اس میں اویل بھی ڈال دیئے جہی نہیں ڈال دا میں نے اس میں ہاتھی تماتھ ری بس میں یوز کروں گی اس میں ہمارا ہوگے تیار اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری مرچیوں بیپ اسٹو ہمارا تیار ہوگے اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے گھر کی روٹن اور یہ کٹی ہے گاجر ریسپ کو ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ